بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عجیبات دنیا میں خوش آمدی ناظرین محترم اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کی کھانے پینے کی کافی ساری اشیاء پیدا فرمائی ہیں جن کی لذت اور ذائقہ بمثال ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس پاک اور صاف چیزوں کو چھوڑ کر گندی اور ناپاک چیزوں میں ذائقہ تلاش کرنے لگ جاتے ہیں جن کے بارے میں سننکا ہی ایک صلیم الفطرت شخص کو گھن آنے لگتی ہے آج ہم آپ کو پانچ ایسے ممالک کے بارے میں بتائیں گے جہاں کیڑے مکوڑوں کو لوگ پسندیدہ غزہ کے طور پر کھاتے ہیں ان ممالک کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ سے خزارش ہے کہ اگر آپ ہماری اس چینل پر نئے ہیں تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریش کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیوٹس آپ کو مل سکے میکسیکو ناظرین محترم یوں تو میکسیکو کھانے پینے کے لحاظ سے کافی مشہور ملک ہے لیکن اس ملک کے کچھ علاقوں میں کیڑے مکوڑے پسندیدہ غزاؤں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں یہاں تک کہ ہر کھانے پینے کی چیز میں کیڑے مکوڑے پائی جاتے ہیں وہاں کی مشہور چکلیٹ ٹوئنٹی کے انڈوں سے بنتی ہے اور ٹافیاں کیڑوں اور ٹڈیو سے بنائی جاتی ہیں کیڑوں کے استعمال اتنا زیادہ ہے کہ وہاں کی سب سے مشہور الکوہل میزل بھی ایک خاص قسم کے کیڑے سے ہی بنتی ہے اگر آپ وہاں کسی پارٹی بے شریک ہیں تو یقیناً آپ کو اپنی ڈینر پلیٹ میں کیڑے رنگتے ہوئے نظر آئیں گے برازیل ناظرین محترم ہر سال اکتوبر اور نومبر میں ونگڈ کوئن آنٹس کافی تعداد میں برازیل کے ایک قصبے میں آتی ہیں لوگ ان کو پکڑ کر ان کے پر کاٹ کر یا تو فرائے کر کے کھاتے ہیں یا پھر چکلیٹ میں ڈبو کے کھاتے ہیں اس قصبے میں بقاعدہ ایک سنٹر ہے جو ان آنٹس کو پکڑ کر کے فرائے کر کے فروخ دبتا ہے گھانا ناظرین محترم افریقہ کے لوگوں کا خیال ہے کہ کیڑے مکوڑوں میں ساٹھ فیصد غزائی تمانائی ہوتی ہے لہذا گھانا کے کافی لوگ دیمک کو بطور تمانا غزائی کے طور پر کھاتے ہیں تھائی لینڈ ناظرین محترم تھائی لینڈ کے تقریباً ہر ریسٹوران میں آپ کو فرائے ہوئے پیرے مکوڑے مل جائیں گے اور اس کے ساتھ وہاں کے لوگوں کے پسندیدہ سنیکس بھی کیوں سے ہی تیار کیے جاتے ہیں نیدر لینڈ ناظرین محترم نیدر لینڈ ایک ایسا ملک ہے جس کے بازشوک کی بہت سی باتیں باقی دنیا سے مختلف ہیں ان بہت سی باتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ اس ملک کے لوگ کیرے مکوڑوں کو بہت شوک سے نہ صرف کھاتے ہیں بلکہ بگس ایٹنگ کلچر کی بقاعدہ کمپین بھی چلاتے ہیں ناظرین محترم اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمینٹس میں اپنی قیمتی اراز ضرور دیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں آپ کو ہماری اس ویڈیو پسند آئی ہو